پی ٹائی حکومت سے لڑے تو ہم تیار ہیں لیکن یہ تو مسلم لیگ نون کے گلے نے سب کو حیران کر دیا ایک نیجی سینل کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کی سینئر رہنماق تارک فضل چودری کا کہنا تھا کہ مین آواز شریف نے اگر 1971 کی جنگ کی بات کی تو ماضی کی غلطیوں سے اس سبق سیکھنے سے مطالق کیونکہ زندہ قومیں ہمیشہ ماضی کی غلطیوں سے اس سبق سیکھتی ہیں تاکہ آئندہ ان غلطیوں کو نہ دہرائے جائے تارک فضل چودری نے کہا کہ پی ٹائی حمود الرحمان کمیشن ریپورٹ کی بطابق تشریح کر رہی ہے 1971 کے کرداروں کو غدار ڈیکلئر کر کے موجودہ افسران اور حالات حاضرہ سے جوڑ رہے ہیں گوھر علی خان کبھی لا تعلق ہو جاتے ہیں تو کبھی کہتے ہیں ہینڈلر امریکہ بیٹھے ہوئے ہیں پی ٹائی کے بیانات ریاست کے خلاف بیانیاں ہیں تارک فضل چودری نے مزید کہا کہ پی ٹائی حکومت سے لڑے تو ہم تیار ہیں لیکن یہ لوگ ریاستی اداروں پر حملہ آور ہو جاتے ہیں کس طرح ایک جماعت کی اداروں کے خلاف زبان استعمال کر رہے ہیں اور نوجوانوں کو ورگلا رہے ہیں دنیا کا کوئی ملک اس کی اجازت نہیں دیتا تارک فضل چودری کا یہ بھی کہنا تھا کہ امریکہ میں ایک حملہ پارلمنٹ بلڈنگ پر ہوا وہاں 28-28 سال سزا ہوئی ہمارے دور میں سپریم کورٹ پر جو حملہ ہوا ان کو بھی پکڑیں جنہوں نے اس حملے کو لیڈ کیا پرویز الہی آج کل پی ٹائی کے اصدر ہیں